فانا وال میرے محبوب دی دربار دے اندر ایمیں بے تکلفی علی لفظ نالا ہے حضور کیا کروں فرما جنر دربار محمدیہ وچ آوا ہے وال سب تو پہلا عمل ایک کرا ہے کہ میرے محبوب دی تعظیم کرا ہے اور میرے محبوب دا عدب کرا ہے ہی وجہ وست ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید اندر اشارت فرمایا جنر میرے مصطفیٰ کریم دی دربار دے اندر حاضر تی واہے تو دی آواز میرے محبوب دی آواز تو بلندر نتیو سرے کے چاہ دیں تو دی آواز میرے محبوب دی آواز تو اچھی نہ تھی وے تو دی آواز ہووے اچھی تو میرے محبوب دی آواز ہووے جھکی یہ آواز بھی کرنا او نہ ہووے کی نہیں بے عدبی دے زمرے چھ داخل تھی ونڈے بلندر ایتان تساں بیٹے آدے وے میں تا محبوب دے شہر چھ جڑی ہوا بھیجے نہ نا ہوا کو یادا خیال نال گھلنے ہیں میرے محمد تی جھوک تو پہلنگ دی میرے مصطفیٰ کریم دے در اکدس تپی گزر دی ہیں تا اللہ کریم دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک برگاہ صحابہ کرام رضوان اللہ ایتانی مجمعین دی ذات پاک جو ہی حاضر تھی اندیا انہ کو کئی قسم دی اگر کوئی استعباد تھی ونڈے انہ کو کئی قسم دے مسئلے دے اندر اختلاف تھی ونڈے تا او دربار محمدیہ وچان دے ہیں آقا کریم دی پاک برگاہ دے اندر حاضر تھی اندی اور وال تارے میرے مصطفیٰ دی جاتے پاک سوال دا جواب ای ہو جینے اندی ہن والکیامت تک والکئی بے کلو جواب گھنن دی ضرورتی کہنا تھی اندی حضرت سیدن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہی نبی سے دے سکے چاچا جیئے اور نبی سے دے سکے چاچا جیئے اور اندے پتریں آپ فرمیدن جنر آقا کریم دی پاک برگاہ بچ ونڈے لگا تو میں اپنے والد دے گرامی دی خدمت ارز کی تھے آج میرا دل چاہا دے میں رات نبی کو گزارا حضرت سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہی فرمیدن میں آپ دے سماتن دے حوالے تای لفظ کر گی دے ہیں مگر حضرت عبداللہ صحیح کو فرمینے ونیے صحیح اور حق کریں این طریقے نال نمینے جی میں سوتر آپس اچھ مل دیں این میں ملے جی میں امتی نبی کو مل دیں ولی این میں ملیں جی میں غلام مصطفیٰ دی ذات پاک آقا کریم دی ذات پاک کو مل دیں آپ فرمینے جی لے سرکار دی پاک برگاہ بچ حاضر تھی ہیں تول صحیح دی خدمت اچھار کی تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنرین کوئی شخص نہیں جہان ویچو چلا وین دے تے پردہ کر وین دے آقا دسا ہوتا صحیح اللہ ولو اندنال کیا سلوک کریں دے اور ولو کبر دے اندر رب دی ذات پاک کو کڑیاں کڑیاں منزلہ ویچو گزریں دے تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے پہلا لفظ ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا اللہ دی ذات پاک نے میری امت دوتے اتنا بڑا کرم کی تے کہ مرن دے بعد رب نے میری امت کو کبر لیتی سبحان اللہ سبحان اللہ مرن دے بعد اللہ دی ذات پاک نے میری امت کو کبر ورگا مکان اتا کی تے اللہ اکبر اکدو وال آقا کریم دی ذات پاک فرمایا میری امت کو اللہ کریم دی ذات پاک نے مرن دے بعد کبر ورگا مکان اتا کی تے یارو خوش بخت او انسان جکو مرن دے بعد کبر ملے اور جکو مرن دے بعد کببر والا مکان تے کوٹھا تے کمرہ مل لے اللہ کریم دی دی دا تے پاک پھر میں میرا ایڈادہ تھی دے کہ میں رب دی دی دا تے پاک تو کو زمین دے اترکھ ماما مگر تیڑے جسم کو میں بڑھیں اور جڑن تیڑے جسم کو میں بڑھیں وال تیڑا جسم مرن دے بعد بے حصو حرکت پیا ہو سی وال تا کو کو درین دے نوچ نوچ کے کھاسن تیڑی تسلیل تھی سی نا جے کو ہاتھ نال بنا ما کیا میں رب دی دی دا تے پاک ہو کو تزلیل تا شکار کرا اے میں خدا دی غیرہ تے بھلے چنگا ہائی بھلے گنڈا ہائی مرن دے بعد دے ساں لکا کے مرن دے بعد کرے ساں چھپا کے عمل اللہ کیا رب دی دی دا تے پاک نے فرمجلے ہی جہان بی چو پردہ کرے سی نا میں رب دی دی دا تے پاک مرن دے بعد کبر چڑے ساں نیک ہو سی تا میرے نال معاملہ ہو سی بد دو سی تا میرے نال ہو سی جہان اچھ میں رب دی دی دا تے پاک سارے دے سامنے او کو رسوا کہنا کرے ساں زمین دے اتران دائی والی ایبان دے پردے چپاتا ہم زیر زمین دفن تھی گے والی میں خدا ایبان دے پردے پا جا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے اندر حضرات صحابہ اکرام فرمے دیں کہ اللہ دی ذات نے انسان دے جسم دی اتنی عزت کی تھی اور قدر کی تھی اگر سیرت رسول نمتالہ کرو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی وڈی بیٹی پاکن جنہا سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سینہا اے آقا کریم علیہ السلام دی وڈی دختر پاکن نبی سیندی وڈی بیٹی پاکن آقا کریم علیہ السلام دی پہلی پہلی بیٹی پاکن اور خدا دی اللہ دی ذات پاک دی وانڈ دیکھو اور اللہ دی قدرت دیکھو جنہا تاڑے میرے مصطفیٰ مکہ تلمکرم دی سرزمین دوتے تشریف تا اللہ دی ذات پاکنے اولاداں ویچوں نبی سینگو جو پہلی اولاد دیتی ہے وہ پوتر نہیں دیتا نبی کو اللہ دیتی بندہ کئی میلے پوچھے تا صحیح نا مولویاں کلو بندہ کئی میلے گالی تا کریں نا مولویاں کلو یا رو ڈساؤ تا سہی نبی دی ذات پاک اللہ پہلا پوتر چلیں دا دیکھو چلی تی آئی وانڈ خدا دی آئی تقسیم خدا دی آئی اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا محبوب میں کوئی پتہ ہے میں خدا تے کو پوتر دیوں کیونکہ طاقت میں دیکھو لے میں کوئی پتہ ہے میں خدا دییاں دیوں مگر طاقت میں دیکھو لے قرآن مجید بے مقام دی اللہ سہی فرمایا یاہبو لیمین شاو ایناس اللہ فرمایا دھیاں دیماں تا میں دینا پوتر دیماں تا میں دیماں جے کو چاہماں بیٹی دیماں جے کو چاہماں بیٹا دیماں مگر حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاچ آرز کی دا اللہ سے یہاں اے دساؤ جڈن تو خوش دینے ساکو پتہ کی میں لگ دے کہ سادہ خدا آج خوش ہے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دی ذات پاک فرمایا اگر تساں کڑا محسوس کرنا چاہونا کہ اللہ خوش کرنا نے تا آقا کریم دی ذات پاک نے فرشاد فرمایا والاللہ نے فرما رہی تا کہ والتساں ایمے کرا ہے اگر تساں چاندے ہوئے کہ خدا خوش ہے والا ایمے کرو کہ جڈن بارش وستی پہ ہوئے ایمے سمجھائے میں خدا خوش ہوں سبحان اللہ جلے رحمت قطر وستے پہ ہوں دیں اجڑ دی زمین آباد تھیندی پہ ہوں دی ہے بنجر زمین کو پانی لگ دا پہ ہوں دے تا ہیمے سمجھو میں خدا خوش ہوں پتہ چال گیا اگر زمین سکی پہ ہوں دے پانی دا کطرہ ملے تے ہندے وچو بوٹے کو جان ملے تا خدا خوش ہوں دے اگر دل دی دنیا ہی اجڑی پہ ہوں دے تے قرآن پڑھین دا پہ ہوں دے دل آباد پہ ہوں دے تھیندہ ہوں دساؤ تا سی خدا خوش نہ ہو سن اللہ دی ذات پاک راضی نہ ہو سن رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا کائن ہاتھ اچھ میں رب دی ذات پاک ہوں بندے دھتے ہوں میلے خوش بیٹھا تینوں جلے میری رحمت چھما چھم برستی پہ ہوں دی اللہ اکبر ہے انہیں ضروری تے کہنی کہ پانی دی بدلے نال اللہ دی ذات پاک رحمت تا نزول چکرین دن بلکہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے بے مقام دو تے ارشاد فرمایا وَزِكْرُ الصَّالِحِينَ تَنَزْزَلُ الرَّحْمَةَ آقا دی ذات پاک فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان نال پاک لوگاں دا ذکر چکرین دے نا اللہ کریم دی ذات پاک ہوں دے اتی اپنی رحمت وساہ دے سبان اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زبان نال پاک کا اندھا ذکر کرین دے تب والوی تر رحمت وسپ ہوں دی ہے اگر بارش آوے والی رحمت وسپ ہوں دی ہے آپ نے فرمایا مولا اندھے کوئی کڑا ڈاڈا خوش تھے فرما ہاں مولا کڑا فرمایا جڑا ڈاڈا گھار ریج مہمان آویں سبحان اللہ جڑا ڈاڈا گھار ریج مہمان آویں یاد رکھا ہے مطن کوئی کاکا آگڑے کاکا اگر میں پانچ بندہ ہاں گھار دے اصا پانچ ممبر ہیں گھار دے پانچ اصا لوگ ہیں گھار دے خرچہ ود ویسی آقا دی دا تے پاک دی خدمت صحیح دی حضرت مولا لی مشکل کشاہ سہیں بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا یاد رکھا ہے مہمانہ دے آوان نال ریس کو کھوٹ دا نیوے یہ لفظ مہمانہ دے آوان نال ریس کو کھوٹ دا نیوے ریس کو ود دے کہیں شخص آپ دے پاک بار گیا چار کی تا حضور پانچ جو سندہ وال پانچ دا خرچہ ڈاو سندہ ڈا دا جلے ڈا تھی ویسن وال خرچہ ودنا ویسی کھوٹنا ویسی آپ نے فرمایا تُساں کیا سمجھے مہمان توڑا کول کھا مانا دے حضور کیا کرنا دے آپ نے فرمایا وہ اپنا ریس کا آپ بیٹھا کھا دے اللہ اکبر اور رب دی زیادہ پاک فرمی دے اگر ہوں بندے نے اتنا ریس کا کھائی گی دے تے تُساں اپنی دستر خان دیتے بلاتے میرے بندے کو لکمہ کھبا گی دے او میں رب تعالیٰ دی زیادہ پاک دا فیصلہ ویارزو کو من حیث لا یا تصیب وال میں خدا تاکو ریس کو اڈو ڈے ساں جتو تڑا وہاں گمانی کہیں سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحانہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیادہ پاک نے اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرمائے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام فرمائے دیں اللہ دی پاک برگا چار کی تم اللہ اندھے کلی کڑاڑا کڑاڑا خوشتی نے فرما ہاں ہیک دفعہ وال کڑاڑا فرما جلے گھارے چو پوتر جام پو آہا سبحان اللہ سبحان چلو جلے پوتر جام پو والی خوشتی سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آر کی دیں اللہ اندھے کلی داڑا کڑا خوشتی فرما ہاں مولا کڑاڑا فرما جلے گھارے چو دھی جام پو آہ اللہ پتہ چل گیا بیٹیاں دا یمنا عذاب نہیں بے شک رحمت ہے بیٹیاں دا یمنا رب تعالی دی رحمت ہے اگر اجو بھی ساڑا گھر دینیاں دے نال برہ پیا ہوئے سرائے کیے چاہتے ہیں ساڑیاں چلیہ دینیاں نال بریاں پیا ہوئے تکڑا مجھے نہ تھی وائے مایوس نہ تھی وائے آقا کریم دی ساتھ پاک فرمی دی پتر کو رکھیں نعمت سمرے دی کو رکھیں رحمت سمرے لوگوں نعمت دیتے گین سگنا مگر قیامت تک رحمت بغیر کہیں دا گزارا نہیں تھی سگنا رحمت بغیر کہیں دا گزارا نہیں تھی دا دی دی تی ایم دی کو رکھیں رحمت سمرے کیوں مایوس تھی دے بے کیا اندہ مطلب ہے اگر تساں دیاں کو دے کے مایوس تھی دے بے کیا میری رحمت تو تساں مایوس ہی بے نہ میں خدا تالہ دی زات پاک دا فیصلہ ہے جو میں بیٹیاں کو دے کے تساں خوش ہی بے میری رحمت ہے تجڑا میری رحمت کو خوش ہون دے میں رب ہون دوتے والکاہر تے عذاب نہیں میں اپنی رحمت دے دوبار سبان اللہ تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ دے جڑی وڈی بیٹی پاک ہے انہ دنہ سیدہ حضرت بیبی زینب پاک ہے حضرت سیدہ بیبی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حسین آپ دا جڑا پہلا نکاح تھی آئی وہ ابو اللہ حب دے پتر نال تھی آئی وہ اتنا پلیت آئی اتنا قبیہ آئی اور اتنا خبیص الفطرت آئی کہ والے نبی دی ذات کو تکلیف ہمیں دیندہ آئی آقا کریم دی طلاق دیتی والی میں مسلسل نبی کو بھاؤں کے مگر آقا دی ذات پاک بدلہ نہیں گی دا نبی انتکام نہیں گی دا میرے پاک نبی دی ذات پاک والے ایندے کلو اپنے گالی دی اللہ آپ سنیا کے بلکہ معاملہ رب دی ذات پاک کو تے چھوڑا چاہا والے آخر کار ایک وقت آیا اللہ دی شانج گستاخی چکی توس نبی دی ذات کو اتنی تکلیف دیتو پر نبی بددعا نہیں رہی تھی آقا دی بیٹی پاک نال ایندہ روہ سلوک کی توس مرے پیرے پاک نبی دی ذات پاک نے والے بھی بددعا نہیں رہی تھی پر جلے اللہ دی شانج گستاخی کی تی ہے سنہ والے میرے نبی چوپ نہیں رہی والے میرے نبی اپنے لبان کو چوپ کرتے بیٹھے کھینہ والے آقا دی ذات پاک بول پہ سرکار دی ذات پاک فنمائے رب دی شانج کر رہے گستاخی تی محمد چوپ ہو اللہ بان تی کو جنگل دے کتتے کھا سن اللہ بس آقا دی ذات مبارکہ تو یہ لفظ علامر دی دے رہی لفظ چلدہ ہو یا ادھے پیو دے ابو لہم دے کنہ تک پہنچا ابو لہم کو خبر ملی کہ میرے پتر دے پارے محمد نبی نے ایک اچھ آخری تے اپنے پتر کو آدھے اے پترہ آج دو بعد تو جڑڈانی مرسیں کتتے ہیں دے ہتھو مرسا ہاں ہاں کیوں آکھ ہیں ہاں آکھے محمد آخری نبی دی ذات پاک نے اپنی زبان تو آخری تے ہاں کے کیا تیسی ہاں آکھے تے کو موت ہی میں کہنا آسی جی میں عام حالات چاندی ہے جڑھا کچھ نبی آخری تے موت ہی میں آسی ہاں کے پاپا ہندی وجہ آپ نے فرمایا تے کو نہیں پتا اللہ دا نظام بدل سکتے سبحانہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے بابے کو آ دے اگر میں اپنی جان کو بچاونا چاہاں تا کوئی یہ ماملہ رسکے میری جان باچ بنی ہاں کے والا اگر بچاونا چاہنے والا بھائیہ ہی کو ترلہ تا کر سکدا سرے کے جدن ہی کو ترلہ ہی کر سکدا کوشش کر سکدا ہمت کر سکدا تیرے نال کوئی بندے میں سکوٹی گارڈ رکھدا تاکہ متن کنا ملک کے شام دی طرف بندہ پی آئی تیرے چیز سو بندے کو روانہ کی تو چیز سو بندے کو روانہ کرتے میرے پتر دی حفاظت کرائے میں تو کو جتنا مو منگا انام گنسو میں تو کو ڈیسا اور میں تو کو ڈیلی بیس تو تیرزانہ دی بنیاد تیرہ دا میں تو کو خرچائی ڈیسا مگر ایویں کرائے میں نے پتر دی حفاظت کرائے ہیک کرائیں جنہ نے رات کو سمن دیواریاں میں کہیں دے کوٹھے تے نہ سمائے جنگالے چینے سمائے ریت دے ٹیب بے تے نہ سمائے پہاڑ دی چوٹی دیو تے سمائے تے چوٹی دے اوتے میرے پتر کو سمائے یہ میرا پتر چوٹی دیو تے ہو سی مگر چیز سو تسا بندے ہیک ایک سو بندے دا پھیر پہاڑ دے بارو کھڑ سی یہ میں چھی ٹولیاں بنا کھڑا ہے وقفے وقفے دے ہوتے تے انڈیج میرے پتر کو سمائے متن کنا کوئی درندہ آمانی لگے تجڑا چیز سو بندہ ہو سی کوئی نہ کوئی تا جاہاں کی پہ سی ہیک بندہ دیکھ سی کتے کو سارے وال بول پہ سن سارے کتے دے پچو بھائی پہ سن یہ جوٹے بانے ویسن یہ تا پتہ کہنے ہی یہ تیڑیاں سوچا ہن مگر اللہ دی تدبیر تا آلہ ہی رب دے فیصلے تا سونے ہن تاڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے اپنی زبان اکدس نال فرما جھوڑی تا آئی خدا دی قدرت اللہ دی کرنی ایسی تھی چیز سو بندہ محتوت تھی تے کھڑے چوکو چوپن تھی تے کھڑے حتیٰ کے اتنا اپنے آپ کو تیار کرتے کھڑے رات دا کج پہار گزرا اللہ سے ہی ٹھٹی ٹھٹی ہوا جا گھولی ایڈو ہوا گھولی ایڈو کنہ کو نندر آگے چیز سو بندہ نندر دے گھرانے پیا مرے دے اللہ دی دات پاک نے جڑے کتے کو مسلط کیتا آئی فرما ہونواری آگے یہی کھاوان دی چنگلی چوکو کتا چلتا ہویا جڑے چیز سو بندے پارے باستے بیٹھے ہیں انہ سارے اندھو تے نندر آئی کتا سارے انکو سنگ دایا سارے انکو سنگ دایا سارے انکو سنگ دایا تری جی دفعہ والنا دا پیا سارے انکو سنگ دایا سنگ دایا پر کھا دو کہیں کو نہ جڑا ستا پیا ہے نا پہاڑ دی چوٹی دو تے ہی کو چیرو سی چاہا پاڑو سی چاہا دے کھا دو ہی کو چیر پاڑ کرتے رکھتے واپس آگیا ایچے لے چیر پاڑ کرتے رکھتے واپس والا انہیں بیاں کتا کچھ نہ آکھا اتھا شارہ ہین حدیث نبی دے فرمان دی تشریح کرنے اللہ جوان ہے کمال جملہ لکھ دے آپ فرمین دے ہیں تیرا کا مائک کھامنا کھا چھوڑے ہاں چیر دے رکھائیں پاڑتے رکھائیں زخمی کرتے رکھائیں موت گھاٹ اتاریاں کھاڑا کیوں نہیں بھی اگلو جنگلی کتا ہت کو جملہ علین دے دے میں کتا ہاں بھلا گستا کو کھام اللہ اکبر اللہ اکبر میرے خال دے تواری توجہ حالی تک کہیں نعرہ تکبیر تواری توجہ حالی تک کہیں محبت اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شاہر مصطفیٰ کیا ہی بات ہے شاہر یہ تھا یاد رکھا ہے کتا ہاں دے میں کھانا حراما پھر میں ایدہ حرام کھانا میں ورگہ جہانج کوئی حرام نہیں کھا سکتا پھر لوگو حرام کھلو ایہ ہو جائیں ظالم شاہ ہے وہ کتا ہاں ہی نہیں کھانا ہوئے ہوا کھڑی شاہ ہے فرمائے نبی دا گستا حضرتej سیدنا امام جعفر صادق کو لگو پچھا گیا حضرت کتا پلی تے کتہ کو لگو شاہ زیادی پلی تے حضرت امام جعفر صادق صانگ کو لگو پچھا گیا حضرت امام جعفر صادق صدق سنگ کونن حضرت امام محمد باکر صنگ دے پتر حضرت عمام محمد باقر صلم حضرت سیدنا عمام ذینو الابدین صلم حضرت عمام زینو الابدین صنا حضرت عمام حسین صلم حضرت عمام حسین صلم حضرت سید مولا علی اور میں کرمان تھی回去 حضرت عمام علی مقام علیہ مسلام دہی زhoز حب صل آئیہ حضرت عمام حسین علیہ مسلام جلے جمن مان جنم رتے خدا دہی قدرت رکھو حضرت عمام حسن آپ دے بتئر بھیار حضرت امام حسن صحیح اجاں کھیر پیندے ودیان امام حسین جام پیندے اجاں حضرت امام حسین علیہ السلام دی ولادت تھے حضرت امام حسن دی کھیر پیوان دی مددت مکی کہنے ادو کھیر پیوان دی مددت کہنے مکی ادو امام حسین صحیح تشریف کینے حضرت امام حسین نو مہینہ دے تھی کہنے جم میں سات مہینہ دے تھی دے کہنے جم میں اٹھ مہینہ دے تھی دے گھنی جم میں آپ چھی مہینہ دے آنے واہ 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 کیا ہے بار کیا ہے بار اتنے بار سات مہ ہے سات مہ دے بار دے جیوان دے چانس ہوندے بے اٹھ مہ دے گھنی ہوندے مہینہ دے پورا ہے مگر جڑا چھی مہینہ دے گھنی امید ہی کھنی بیشہ یہ جی نہیں سکتا یہ زندہ رہ نہیں سکتا جم سی مر بے سن زندگی دے سبوت ہی نہیں تی سکتا زندگی دے مات ہی نہیں تی سکتا مگر امام علی مقام علیہ السلام دے جلے ولادت تیئے تاب چھی مہان شش مہان شش مہان شش مہان ضروری تا کہے نہیں بھئی مدنا تو کو آکھے آکھوں سبحانہ مگر جڑا مولوی تو کو کئی مزاج چلائی کھڑے تو سنکا نکا بولو بیٹے اے واقعی سچ گالے سونے علاقے جب بیٹے ہوئے سونے علاقے جب بیٹے ہوئے خالص علاقے جب بیٹے ہوئے اصل علاقے جب بیٹے ہوئے لسی دا پیتی ہوئے مگر جنگاوی بندہ لسی پیا ہوئے دا بندہ چوستوں دے مان جی پیا ہوئے بندہ سوستوں دے مگر آج کل گاہ آئیں کھڑیے تھے مان جی کھڑیے بیٹے دا پیتے ہوئے رلا دے پر اے دے سوستا اجنائی نہ تھی وہ کہ حسین دا سے کری ہوئے اللہ حسین اللہ اللہ جبال حسین تے قیامت تک بستے امام آلی مقام ثابت کرتے دا ساری تے پر میں سوست را ہوا ہوں میں لے جڑن مرتبہ شہادت تے فائز کہنا تے ہم میں تاں رے گے کربلا ویچ اتنی زندگی تے ماتے پاہتے گیاں قیامت تک یزیدیاں کو للکار تے گیاں ایڈو کمبہ حسین دیتے ایڈو قیامت تک ہر یزیدی دے دل دے اندر آج بھی یہ خواف موجود ہے کہ نہیں او نہ ہوئے حسین دی روح والبیتار نتی بنے آج بھی اگر سننی بولیندہ بٹیتا ہے برکت حسین بے شک آبنے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہاتھ چار یار سید احمدہ شاہ صاحب بخاری نبی وکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیزات پاک دی بیٹی نے بیٹے کو جنم دیتا حضرت ایمان میں حسین سہی دو دو پین دے بڑیان حضرت ایمان میں حسین سہی تشریفیان ہے چھی ماہان چھیا ماہ بال زندہ نہیں رہ سکتا کہیں طریقے نال زندگی آئے نہیں سکتا ڈاکٹر آدھین ماروین دے کیوں؟ جم مان کو لترائے مہینے پہلے جام پہ آزائی پورے کہنے بالا دھور ہے نہ مکملے آئے 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 باہ 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 سارے ڈاکٹر آدھے نے زندہ رہے نہیں سکتا سارے تحقیق کرنے لہے نے زندہ رہے نہیں سکتا سارے ڈاکٹر آدھے زندہ رہے نہیں سکتا جڑا سات مہینے جم میں نا وال او ہی میں زندہ کہنا رہا سی جڑا چھ مہینے اللہ زندہ بانتے رہا سی حضور کیا تھی سی آقاد کریم دیدہ تے پاک نے فرمایا حسین جی سونا آپ نے فرمایا تیری زندگی دا ثبوت قیامت تک ای ہو جیاں ڈیساں جہانچ جیڑائی موزن ازان کھڑا پردہ ہو سی اے برکت حسین واہ 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 مرشل اللہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ اجان کھیر پین دے و دے ہاں امام حسین جام پہ ایک روایت بئی روایت اے آ دیئے جلے بال چھیاں مانے جام پہ آوے نا تے او کو والا کہیں او جا دیتے رکھو جتاں محول دا اثاری نہ آوے بارو دھوپ دا فیزا دا اثاری نہ آوے تاکہ او بچہ او حالہ تیچرہ آوے او نہ آوے کیونکہ ان دا جسم زیف ان دا جسم کمزور او زوف دا شکار ہے او نہ آوے کی نہیں دھوپ لگے چنگی تو ان دا جسم جھلے سا نا منجے ساڑھ نا منجے داکٹر آدین والی ایکو اوہ تمپریچرہ چھ رکھو درجہ حرارہ چھ رکھو جڑے ان دے جسم کو نکسان نہ دے زندہ درہ نہیں سکتا او نہ آوے کی نہیں ساڑھ نا منجے حضرت امام علی مقام فرمایا تُسا سارے آدھے چھی مہینے بالکون حفاظہ چھ رکھا ہے سوان اللہ واو واو اگر ایکو زیادی گرمی لگ گئی او نہ آوے کی نہیں جسم جھلے ساڑھ نا منجے ساڑھ نا منجے امام علی مقام دی دا تے باگ نے فرمایا دنیا دے بے چھ جڑی سب زیادی گرمی مشہور ہے اوہ اراک دیوے تے جڑی اراک کو زیادی گرمی مشہور ہوئے میدان کربلا دیوے جے تپ دے رید دے ٹبے دے تے حسین واا 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 جے رید دے ٹبے دے تے امام علی مقام این سورج کو انگارے وسیندیاں کو اکھے چھ اکھ پا تے دا ساری تا افرما گرمی تے دے چی ہے پر چیہ مہینہ جم سارے آکھ سے جڑا چیہ مہینہ دے جم دے کود دھوپے چھ نہ رکھو آج توڑ سا گرمی تے دے چھ یہ گرمی حسین واا 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 پتہ دا چل گیا پاکان دا زید کری تنا بلند امام علی مقام دی زات پاک نے اپنی زبان دا آکھ دیتا آئی اور کئی بابے اپنے کتاب دے ورکے چڑا ساری تاہی افرما جلہ امام علی مقام دا ذکر سننا چوا ہے والکئی بندے کو نہ چھوڑا ہے والکئی وقت کو لنا پچھائے والکئی کتاب کو نہ پچھائے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے سنو آزان تو حسین زندہ ہے زندہ باغ مرشد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زات پاک دی خدمت سیدنا حضرت سیدنا امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق ایک آپ دی خدمت ایک والکال آرز کرنا جا امام جعفر صادق کو لکھائیں پوچھا حضور کتا پلیت ہوں دے کتے کو لکشہ زیادی پلیت ہے آپ نے فرمایا ہاں ایک شای پلیت ہے اچھا کتا پلیت ہے نا سارے بولو دا سارے بولو دا ہ آپ مجبوری 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 آپ مجبوری مجبوری ستount کاب comic اللہ والوں ہوتاہ اللہ renциلہDaہ بے تھے کرو بیہer تو ، ا obsessed معجبورییں سبحان اليہ نہیں دی میری ہین کا معجبوری میں وہ ا Tongحان اے ہاں کو سبحاندہ نہیں تو ا دی ا او معجبوری ہے میری اے معجبوری ہے آپ کے ساتھ بستے نہیں آگ یاد назад احسنا کی ایک آپ کے ساتھ آخ sp volunteer یہ كبزکار ہے شاکر خوز Snapchat انھی کو اپر طرف آب دل نام بھڑک ہے ڈ�نی ہے سکر کے مہند دین کی کوئی طرف ہوتے کیا ہی بات ہے تو تو آرے ہاں کو جملہ نہیں لگے ایڈو سبحان لائن نہیں آن دی میں ہون کیا کروں محلوی دی جبانے چاس جو کہیں نہیں ہون بھامے تو آرے دیل کو لگے تے بھامے نہ لگے مگر چاس ایو کچھ کھڑا کرے نا پاکاندہ زیکرتہ کرے نا اکھ پھڑ کے پھڑ کے راو 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 اچھا کتا پلیت ہوں دے نا بولو بھئی کتا پلیت ہوں ایک دفعہ بھال کتا پلیت ہوں دے اچھا کھاندہ کیا ہے حرام حرام ہرام ہن تو کل ورنہ تب یہ کوئی پلیت کہا ہے نہیں اچھا وہ بھامے حرام کھاندہ آئی بلکہ گستاک کو کہنا کھاندہ آئی ہاں واہ 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 بڑا جملہ ہے کیا ہی بات ہے اچھا کتا گستاک کو نہ کھاوے ہاں کتا گستاک کو نہ کھاوے ہاں تواری توجہ جلے میری در رفتی سیدھا میں کو پتہ لاغ بھی تھی سگنال جلے ڈاؤن ہوں دے کڈی لنگ دی ہوں ہاں ٹھیک ہے جلے تواری توجہ ہوسی جملہ دیتا ہی ہوں ہاں چلو بھائی ترہا کچھا اگر اڈے نہیں سمجھ دے والا بھائی ترہا کچھا زمین وطہ رہے چھائی پی ہوئے بیج جاٹ سٹیں دا ہوں ہاں 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 ہوگا ہوگا مہینے 5 ہاں 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 تاکہ جڑا بیج اللہ رسول دی محبت اللہ پاما دا ہاں اتو وال جڑے اندر بوٹی موشک مچایا جان پھولا دے آئی ہو جناب دی خدمت دے جارکو اے کتا پلی تے مگر کتا دے کھاندہ حرام ہو اے میں گستاک کو نہیں کھاندہ کتا گستاک کو نہ کھاوے تو جڑا نہیں کھانے گستاک دے رلے کھانے واہ 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 کیا ہی بات ہے پیر سے عمرہ دراز عمرہ دراز تو جڑا نہیں کھاوے گستاک دے رلے آئے ہیں واہ مرشن اللہ تیرے ابے کو کوئی مندہ کٹ دے چاہے اینا تیرا خون کھول دے وہ جڑے بننے تو لنگے تو بننا بدلہ میں وہ جڑے ہوتل تے باوے تو چاہنا پی میں وہ جڑی ہٹی تے بیٹھا ہوے تو ہٹی بدلہ میں تیرے پیو دی غیرہ تا تیرے دلچ ایڈی ہے تیرے پیو دی غیرہ تیرے دلچ ایڈی ہے تیرے پیو دی غیرہ تیرے پیو دی غیرہ تیرے دلچ رکھ سی مومن دی نشانی مومن دی نشانی یہ ہوئے اپنے دل دے اندر میرے محمد مصطفیٰ دی غیرہ ترکھ کیا مت تک بستے اگر مومنہ کو دیکھنا ہوئے نا تیرے صدیق دا ذکر کرو تیرے شیطان کو بھجامنا ہوئے عمر دا ذکر کرو تیرے منافق دی پراک کرنی ہوئے مومنہ کو کٹھا کرنا ہوئے صدیق دا ذکر کرو تیرے شیطان کو بھجامنا ہوئے تیرے شیطان کو بھجامنا ہوئے عمر دا ذکر کرو تیرے شیطان کو بھجامنا ہوئے اتہاں دنڈے نہ دیکھا ہے شیطان کو بھجامنا ہوئے اتہاں دھمکا ہے ڈرہا ہے نا حضور کیا کرو امر دا نا گھنو چا شیطان آبے با 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 تیرے شیطان بیٹھا ہی کہنی شیطان آیا ہی کہنی شیطان رکھا ہی کہنی حضور وجہ کیا کرو زکر جو ہوندہ پیاتی دے جندے سائے کو لجرد دے تے سنیتاک مبارک ہوئے سارے دلیچ صدیق دی محبتی ہے سارے دلیچ عمر دی محبتی ہے سارے دلیچ عثمان دی محبتی ہے سنیاں سینے تے آت رکھ کے ایک جملہ سنو چوال میڈی پاپ لفظتی خدمت تے چیتنا کچھ اکاہ چاہ سرکار دی جاتے پاک مرما کیامت تک باستے مومن ہو سی ہو جن دے دلیچ ایلی دی محبت محبت نارے حیدری نارے حیدری سبحانل سبحانل امام جافر صدق حضرت امام جافر صدق دے نان کا خاندان کیا ہی بات ہے جنو ہمیں نان کے ادھے ہوں دی امم جنو ہمیں ڈاڑ کا ادھو ہوں دی اببہ جنو اببہ لرشتہ ہوئے اکوا دن ڈاڑ کا ہے جنو امم ہوئے ادھو آدھن نان کے نان کے بھاں میں نیدیں دے کشا ہے ڈاڑ کے نان کے دہن ہاں واہ 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 کیا ہی بات ہے بیتھے کوئی امام جافر صدق دےFl کیا ہی بات ہے؟ حضور کیا کرا آپ نے فرمائے کہیں نہیں بلیں دا کیوں نہیں بلیں دا جنہیں اچھ گل ذریعہ آنم بانے ہیں چلو آنم بانے جو ہے چوکار ساتھ تھی گئے وہاں کے چھ ساتھ سال تھی گئے اچھ گل ذریعہ بلیں دا شلائیں دا اچھ گل روس آباد اچھ ایڈا پیونہ روس آباد ہیں نماز دا کہنا پڑھ دا ہوتا جنہیں کافران ہاں میں کہترہ چار سال دی گئے اچھ گل ذریعہ بلیں دا جو کہنا پڑھ دے کافران میں کہترہ عید جنہیں حصائی ہائی میں کہترہ عید جنہیں پڑھئے میں حصائی ہائی میں کہترہ چلو شکر دے لحمد اللہ اللہ قبول کرے جب میں کہ ایک لفظ میں اٹکتا ودا میں کوئی پکوا آجا ایک لفظ میں وسرا ودا میں کوئی رسا جا آگے کیا میں کہ رب جالنی مقیمت صلات ومن زدیتی رب بنا و تقبل دعا السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ چلو ہیک دے باوال پڑھ دا جا بسم اللہ الرحمن الرحمن پوری دا پڑھ دا نہیں مئی اتا یاد او نہ ہوئے سا کوئی وسر ونیا دے تو ہاں کوئی وسر ونیا دے مگر حضرت سیدی مولا لی سرکار کو لیک بندہ آگیا ہوں آکے حضور ہوا سونا نماز پکا 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 تھکا ودا اگو پکے نہ پچھو بھولویں دی پچھو بھولویں دی اگو پکے نہ پچھو بھولویں دی پچھو بھولویں دی کیا کرا ہاں تو سندھتی ہوئے علم دے دروازے ہاں وہاں علم ملہ نبی سے اندے سینہ ہے اک دستو کوئی سا کوئی دو ٹوٹ کا شوٹ کا دست ہوچا سا کوئی نماز یاد تھی بنے آپ فرمائے کیا پکے ہوں آکے سبحانہ کاللہ امہ وابی حمد کا پکے نہ اگو وات بارہ کانی آگے اگو وات آلہ جدو کا پکے نہ پچھو سبحانہ کاللہ بھولویں دی امہ وابی حمد کا چھو مہینہ تھی گھنمان گہرے چھو کھڑا کر رہاں دی کر رہاں دی آپ نے فرمائے تکو نہیں آدھے ہوں کہ کھانا آپ فرمائے تو کیا چاہنے ہوں کہ چھو نماز نہیں آدھے وار چھو دا نماز دا پڑھے آپ فرمائے نا آگے آپ فرمائے تو کیا چھو نماز نہیں آگے ہاں واہ واہ جیڑا پڑھتا کر رہاں جیڑا پڑھتا کر رہاں ہوں کہ رہاں ہاں گیا وائے سونا ہوں رہاں پہ تے کبول کر یا نہ کر آپ فرمائے ہونے تکو جواب تکو حدیثہ نالدہ نہیں میرے دا قرآن نالدہ نہیں میرے دا تکو ان جوابی ہو جی جیڑا تیرہ اکول اکل دے مطابق جواب دے ماتا کے تیرے دل دی تختی دو تیرے لکھیج وانے تیرے سمجھے چیبہ ہے آپ نے فرمائے تیرے گھار رہے چھو کوکا ہے ہاں کوکے کو آدھے کل کل تُو ساں کل سمجھ دے ہو یا کوکا کوکا ہی سمجھ دے ہو کوکا ہے ہی ہوندے بیا ہی ہوندے ہاں واہ واہ اے دا سارے کو پتا ہے باہ میں دے ڈھلا کی تھی ہاں اندھی مجبوری ہے شودت ہاں واہ پیر بھائیوہ ٹھیک ہے بھائی اے جڑے کوکا ہے نا اے کوکا اے جڑے لکھنے تھوکیں دے ہاں آفرما کوکا ہے ہوندے کے جی آفرما چاہوا او جڑے کوکا چاہتے آیا نا آفرما ایکو ساٹھ دریائے اے ترسی یا بڑھ سی ہاں بڑھ بے تھی آفرما کوکا ہی ہی جڑے بڑھ بے تھی ہاں بڑھ بے تھی آفرما چلو ہاں بڑھ بہت کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حدری علماء اہل سنت آپ فرما ہی ہی خوٹے ہوندے کے ساتھ ہوندے کے ساتھ ہوندے کے حضور جی میں ہی خوٹے تردیو دیوزی اے ہوندے رلے تردیو دیوزی آپ فرما اوڈے رول آئی ہوئی بڑھ بہ کیا ہی بات ہے پیسے آپ فرما اوڈے معاملہ ہی ہوئی آپ نے فرما سادھیا ہی نماز کل یہاں قبول کہیں نہیں ہاں اصا کل ہی نماز بنو سب بڑھ بے سوں اصا ہیں کوکے تلوہا اصا متن پانی اچھ بڑھ بجوں اصا کہیں نال رلنے ہاں ایک دبا اللہ کچھا اصا پیر چھتن سائی نہ رلنے ایک دبا اللہ کچھا اصا ڈارے خدا یا یار نہ رلنے ایک دبا اللہ کچھا اصا خاجہ نور فقیر نہ رلنے ایک دبا اللہ کچھا اصا کائنات خاجہ خدا بخش نہ رلنے بلچہ کا اصا خاجہ ہاں پہ جمال نہ رلنے اصا خاجہ چشت خاجہ نور محمد ہاں واہ 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 کیا ہی بات ہاں ہاں واہ واہ کیا ہی بات ہے پیر امرد میرا بیلکل میزاج کینی میں ہوں بھامی میکو اتھان سٹھو بھامی میکو جتھان سٹھو بھامی میکو حلے ہڑے سٹھو بھامی میکو پہاڑے سٹھو مائے آج تک کہنی ہوں بھائی سمان اللہ آخو دے بھامی ناکھو مگر آج امام آلی مکام دے زیکریچ دوترہ بھابی بیٹھن دے کھا کھای بیٹھن دے جڑے چوپن یا اٹھی دے چلے ونیو یا وال بولو ہاں واہ واہ جیلے کھا سو ہوں ہی لے کھکاڑا حل دیا ہاں جیلے بھلے سو ہوں ہی لے کھکاڑا حل دیا حسین دے سے کرے یمان آئی چوپن ہاں کھنیا بھلے سو امام آلی مکام دیشان اکدسے چا حضرت سیدنا اللہ میں اقبال سرکار ایک کو چملہ لانیتا ہی آپ فرمائے ویچے کھموشی کہاں تک لست فریاد پیدا کر سمین پر تو اور تیری صدا ہوا اسمان واہ واہ کیا یہ بات ہے تی بندے آدم رساؤ تسائی حسین نیزی دے نوکتے بولا کی میں ہے بولا کی میں ہے آہو آقا کریم دی زیادہ پاک دی خدمت دے اندر سرکار جلے خیبر دے مکام ہوتے تشریف گینگے واہ مچھلوا کیتا خیبر دے مکام دے تشریف گینگے تواری توجہ ہے پہی نا خیبر دے مکام دے سرکار جلے تشریف گینگے تو اتھا آقا کریم علیہ السلام سرکار جلے زیادہ پاک دی خدمت دے اندر ایک ایسا منصوبہ تیار کیتا گیا ہے یہودیہ نے بنایا ہے کہ کئی طریقے نال نبیدہ کام کروں نوزو بللہ اللہ اکبر ہزار بر توبہ نکلے کفر کفر نباشت وہاں کی بل یہ ذمہ واری چی سی کون یہ عمل کرے سی کون اور یہ کون بندہ ہے جڑے یہ کام کرے مردہ ذمہ واری نہ چاہتی چھا آہ مردہ ذمہ واری نہ چاہتی مردہ ذمہ واری قبول نہ کی تھی وہ ڈردیاں نہ کی وہی اسا نبیدہ ذمہ واری نبیدہ ذمہ واری نبیدہ ذمہ واری کوئی شاہی ہو جائیں کہنی جڑی لکی ہو جائے ہر شاہی ذمہ واری جڑا منصوبہ دلیج بنا دے ذمہ واری صحیح کو پتہ لگ گئے اوہ نا ہوئے ساڑی اتھائی مالش نہ تھی آہ کوئی بیا چاہ گئے ہیک عورت منحوس بیٹھی آئی آہ ہیک عورت منحوس بیٹھی آئی وہاں کے میں کرے نیاں وہاں کے توقی میں کرے ساں وہاں کے میں یہ میں تا حملہ کار نہیں بھی سک دی آہ میں بھاجی روٹی پکے نیاں ہوندے جہ زہر لینی آہ بھاجی روٹی پکے نیاں ہوندے زہر لینی زہر اللہ دے جلے نبی سینگل چاہ بے ساں تو بل کیونکہ مردن کل پوچھتے ہیں اورتان دی تازیم کرے ہیں میں چاہتے بے ساں میں اکسان تاڑے غلامہ واستے چاہ دی کم موقع بے سی یہوڈیاں دی سازش دیکھو یہ جڈانی نبی دے کافلے ہوتے نبی دے ذات ہوتے اور نبی دے غلامہ ہوتے حملہ کریں دے یا مردہ دی ترفو کریں دے یا عورتہ دے فتنے دی ترفو کریں اللہ حب اللہ حب یہوڈیاں دی چال عجیب ہی ہے پر اللہ دی تدبیر آلائی ہے آلائی ہے بے شاک ایک دفعہ واللہ کھا جا انہا دی انہا دی سوچ بائی وے مگر میرے رب دی تدبیر سونی ہے یہوڈا نے کیا کیا تھا کھانا بنایا کھانا بنا دے زہر سٹوس اور جیڑی بلکل زہر ہو لکمہ پہلا ونیے تے روح نکل ہوئے آئے سرکار دی پاک مر گئے چاکی آئی کوئی ملقات نہ آئی تاک نبی سنگزی ذات نہ یا ہی میں سرکار نے عورت کو ریٹھا فرمایا زینبیں کیا ہی بات کیا ہی بات کوئی ملوم کہیں کوئی بات کہنی کوئی چیت کہنی کوئی تاروف کہنی آقا دی ذاتے باگ تھر نو فرما رہی تاک زینبیں بین تل حارس حارس دی دیئیں زینبیں وہاں کہ جیہ ڈارک گئی کم گئی سانیان آقا دی ذاتے پاک دلج پییا دیئے جڑھے نبی کو میرے ناد پتہ ہے جڑھا کو جو کار دیایا ہاں ہی پتہ اللہ کوئی ہی پتہ ہو دی بے شک جڑھے ناں کھینی لکا ہویا ہاں جڑھے کو جو کھانے چھو کھانے چھو کھا دیا یا نبی گلو ہوگے بھاس کمبر لگ یہ خوف تاری مگر سانی سانیان ہاں سانی سانیان یہ بیل کو سریکی دل آفز ہے نبی سانی جنوائی آئی نی جنوائی نی آقا سانی علوائی نی صحیح پچھ چاہی نہیں ہاں سرکارتی ذات پاک پرمایا زینب جی کیا چاہی ہیں وہاں کے کھانا چاہتی ہو دی سیمیر میں خیر ہے کیس باز دے وہاں کے توری غلامہ کو ڈیٹیم ڈے ساری دیر تھی گئی بکھے لڑدے کھڑے نکشہ کھا دینے نپانی پیتے لڑدے لڑدے ہوتے نہیں میں جی میں رجو جوان لڑدہ انہ کو بکھتے دی پروائی میں اندر لڑنے ہی سکتی چلو میں کھانا پکا دیں اے کھاسن لڑسن اے کچھ کچھ اجر میں کوئی ملسے منصوبہ تا بھی آہا سوچ تا بھئی حسنہ چال تا بھئی حسنہ مگر آکا دیدہ تے پاک پرمایا کھانا بنا دے ہونا کیا چیہ سرکار نے فرمایا صدیق جی آرشنہ دستر خان لمبا کر سارے ہیں کو کھوا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دستر خان لمبا کر دیدوں سے آکا کریم دی پاک بھرگاوی کھانے پیندے گے نبی سید رکھ دے گے صحابہ اکرام کو فرمایا کرو شکرو سارے ہیں کھانا دا گیدہ کھا نبی سید دیدہ پاک بھی مطابق کھانا کھان دے بیٹین تواری توجہ ہوئے آکا دیدہ پاک کھانا کھان دے بیٹین سرکار نے ہیک لکمہ دا گیدہ پا ہیک لکمہ پا دے سرکار دیدہ پاک نے جڑا دو جھا لکمہ دے اتھے ہیک بوٹی دا ٹکڑا آیا جلے لکمہ نال بوٹی آئی نا تے بوٹی ہے جہاں نبی تک نہیں گئی تے لکمہ بول پیا ہاں ہاں واہ واہ چلو سرے کی چاکھا جاں بوٹی بول پائی بوٹی بول پائی اچھا جلے ایڈو گوشتا ٹکڑا بولا ایڈو بوٹی بولی نا تے آقا کریم دی پاک برکے چار کے اندی ہے یا رسول اللہ میں کوئی نہ کھاوا ہے سہین دی ذات پاک فرمائے خیرے تے کو کیوں نہ کھاوا ہے ارکن دی ہے سونا میرے ویچ زہری وے اگر اے زہر توڑے ویچ چلی گئی جیویں او مرتبہ شہادت فائز تھی وے سن توسا ہی تھی وے سو اور ان یہودن دا منصوبہ آوے سونا اگر توقع ہواں دی موت کل قیامت علیوانہ جلے اللہ سے پوچھ گوچھ کرے تھی میرے محبوب کو موت کی میں آئی آئی میرے محبوب کو موت واقع کی میں تھا تا والا میں سبب بنا سا نبی کو آوے موت سبب بنا میں اللہ میرے کو نہ پوچھ سی تو بول پو میں آ میں اپنے آپ کو سرخ رو کرنا چاہنا این پلیتن دا منصوبہ آوے مہربانی فرماؤں پہ کھوا ہے تاکہ قیامت علیوانہ میں رب دی پاک برگا مجرم بنتے میں محمد دا غلام بنتے میں آقا کریم دا گستاخ بنتے میں نبی سہی تابے دار بنتے میں میرے مصطفیٰ کریم دی دا تے پاک دی خدمت ہے جڑن او لکمہ بولا گوشت تکڑا بولا او مدوہ بولا او بوٹی بولی کتی دیر تک نبی دے ہاتھ تے چاہ آئی آئی تے والا بولی آئی جاٹے بندے آئیں تے ہیک مثال چلے نا والا گاں تور پونا بندار بھورا تروڑے تے مونگری ہے جو پاوے تے پا دے مو تک گھنوانے مینٹ خاندہ لگویں دے جے ہی سکنٹے دے گا آلے سے تُساں گر کٹھے بیٹھو سا دے والدہ کوئی جلدی ہو سا صحیح ہے کامنا بیڑنا جو ہوندے او ناوے کی رہی کاکا او والا ہندوستان دے پاکستان دے ہاتھ کار دے ٹاپ کی رہی بیبلے دے بیٹھے ہونے ہاتھ جلے کامنا باستے بیٹھے ہوں والا خدا پناہ دے بے اڈی آڈے کو تا کڑانی سے دیٹھا بھئی کوئی فضوزگی بیٹھے کوئی وڈائی بیٹھے کوئی چٹی ڈاڑی آلا بیٹھے کوئی حیاء شہور تمیزی ہوں دے کوئی نا جنہیں آیا جب بڑا نہیں پتا کل لائیں چاہیا بیٹھے ہیں یا پیٹ پالا نوستے آیا بیٹھے ہیں شابس شابس مگر خیال کیتا کرو کامن دی پلیٹ ہوتے بیٹھے اڈی آڈے ڈی ٹھا کرو شریک دیدھا بیٹھا اور شریک دیدھا بیٹھا کیا اکسی ہیڈا بھی بلا بیٹھا میرا پیون بویا پیائی کامن دی لگی پیئی آئی کاتا کرو سواب چوکا کاتا کرو مگر خدا دی قسم ہے حضرت سیدی مولا ری مشکل کو شاہ فرمیدن آپ فرمیدن جڈانی کھوا ہے جیون واسطے کھوا ہے پر جیون واسطے کھوا ہے بس اتنا کچھ جملہ کھوا ہے کہ تساں کھاؤ بس جی سگو این وجہ باسطے نکھوا ہے کہ جیون واسطے کھاس ہوں کھاؤن واسطے کھانا جی سوں آہ اے کول خوزین والجون سوں جمرات ہو سی والجون سوں بددار سا گھر ہی کھا گی لون دیا چٹنیاں مالتے دے والی کھا گی وصل کو موک مار دے والی کھا گی شریک دے سامنے خیال کر دے بیٹھے کرو شہ بس علیہ معلومہ خوزین maximی شہ کھل پتھی پوچھا گیا اور بندے کو پرکھنا useless کرنا کھا گیا کہ آگنا ترacreی کم کار پاس جوس where جوس where خوزین خوزین جوس کھا گیا خوزین 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 جوس خوزین 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 اچھا انہ کے جیہ آپ نے فرما وال پہلی گال کریں انہ کے جیہ آپ نے فرما وال ایمیں گہن ہک پھل گہن چلو آج کل سیب آیا باتے آم بھی نہیں میاں تھا